بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ دے پیر رب حبیب آمینہ دے درد یتیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذاتِ قرآبتِ ہون ربائی عرضِ خطبہ جمعت المباردِ درد دکھانا علاج اہدِ حوالے دن آج چند گزارشات تو ہر نے گوشے گزار کرنے لی کوشش کرا گا حضرات محطرم احبابِ زیباقار دوست و مزرک و ساتھیوں رب العالمین حضرتِ انشاءالوں بہت ہی پیاری اور انغول زدگی عطا فرمائی ہے اور زدگی اسے چیز کا نام ہے بھلکہ دو چیزوں کا مجموعہ زدگی ہے کہ انسان دی زدگی دے اندر قدی تنگی آ جائے اور قدی آسانی آ جائے قدی بریشانی اور قدی آسانی آ جائے قدی انسان خمہ دے اندر نڈھا رہے اور قدی خوشیاں دے اندر لہرہ پہرہ ہو جائے انہا دو چیزوں کا نام ہی زدگی ہے اور اگر یہ ہوئی پریشانی اور مصیبت انبیاء کرام علیہ السلام دے انتے آئی تے بطور موجزہ رب العالمین نے انبیاء پریشانی دے اندر اختلاف فرمایا اور اگر یہ ہوئی پریشانی مصیبت اور یائے سام اونا دے انتے آئی تے رب العالمین نے بطور امتحان بنا لیتا اور یہ ہوئی پریشانی مصیبت دکھتا قریب اگر تیری میری زدگی دے اندر آ رہی ہے انسان یہ تیرے میرے حتہ دی کمائی اور تیرے میرے گناہ دا نتیجہ ہے جنہی وجہ تو رب العالمین تینوں اور مینوں قدم قدم دے جن جوڑ رہے ہیں یا دہا بھی کروارے ہیں انبیاء سان اپنے اصل مقصد والا آیا کیونکہ رب العالمین نے قرآن نے اعلام شرم آیا وَلَنُذِقَنَّهُ مِّنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرُ رب العالمین انسان نو چھوٹیاں چھوٹیاں سزامہ دے کے وَدْنیاں سزامہ تو رب العالمین متنبع کر رہے ہیں کہ انسان اگر یہ چھوٹیاں پریشانیاں مصیبتہ آسک دیا لے تے بڑا عذاب بھی رب العالمین تی طرف آسک دا آئیے ذرا خور کیجئے رب العالمین نے اپنے قرآن اندر انہا پریشانیاں مصیبتہ دکھ تکلیفہ دا حل بیام فرمایا آئیے ذرا خور کیجئے رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اس باتا اعلام فرمایا اللہ فرما دینے یا ایوہا اللہین آمن استعینون بالظبر والصلاح ان اللہ معصہ میری رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اس باتا اعلام فرما دیتا فرمایا ہے ایمان داریت دعوے کرنے والوں اپنے آبروں مومتے مسلمان کہلانے والوں اسلام دلے پر اپنی ساتھ اتبتہ لکانے والوں فرمایا اس تائینوں بالصبر والصلاح انسان اگر پریشانی آجائے مصیبت آجائے دکھ آجائے انسان تیری میری صدری دے اندر پریشانیاں آجائے رب العالمین دے قرآن نے اعلام فرمایا ہے فرمایا اس تائینوں انسان سا بنا لو پہلی بات یہ ہے کہ میں رب رحمان دے قولو مدد منگلی ہے رب العالمین دے قرآن جانے میرے رب رحمان دے قولو مدد منگلی آنے اللہ جی مدد منگلی ہے تے مدد منگل دا طریقہ کیے فرمایا مدد منگلی ہے انسان سبر کر دیا ہویا نماز پڑھ دیا ہویا میں رب رحمان دے قولو مدد منگلی آنے میں رب العالمین تو آنیاں پریشانیاں تو آنیاں مصیبت آتوں کا تقریفہ دور کر دیا گا انسان آئیے سرا پہل کیجئے لیکن حفظوں سے سوات آئے کہ جناب اتر پریشانی آرہی ہے مصیبت آرہی ہے دکت تقریف آرہی ہے تے ساٹھا جناب کی علمیہ اے پہل چکے ہیں کہ ایسی کہنے ہیں ایتر پریشانی آئے ایتر ایسی نیاں کی مدد منگلی ہے تے ساٹھا پریشانی دور ہو جائے سبر نہ کرنا پہے اور دوسرا مرحلہ اور علمیہ یہ ہے کہ اگر پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے انسان دکھا دی اندر کہہ رہے آ جائے کہ پھر انسان رب العالمین در فیصلی چھڑ دیتا ہے کہ کی کرنے رب العالمین در دے جا کے اور کئی ورحل ایک باتہ سرٹ دی اندر آئی آنے کہ جناب ایک بندہ پریشان ہے مصیبت آ دی اندر ممتر آئے کہ تے محلی دا مولوی امام خطیب کہتے نا یا راجہ نماز ہی پڑھ لیا تے پتہ جواب کی بیلتا ہے مولوی جی میری چار دے بلی ہے تے تو انہوں نمازہ دی پہئی ہے انسان سڑھا علمیہ بان چکے ہیں لیکن آئیے بلانہ بیتا قرآن ایل آن کر رہے ہیں اللہ فرماندنے یا ایوہا اللزین آمن استعیدو بالصبر والصلاح ان اللہ معصہ بلیر سبر کر دیا ہویا نماز پڑھ دیا ہویا میں رب رہ مانتے ہوں جنا کی بہتر بدلاتے دیا ان اللہ معصہ بلیر بلانہ یقین میں سبر کرنے والے دینا لگ انسان آئے اگر انبیاء کرام علیہ السلام دے ہوتے پہشانیاں آئیا مصیبت آئیا انہ نے دی پہشانی دے عالم اندر اس مصیبت اندر بکاریت رب رانمین دے زادنو بکاری آئیے میں پیان کرنا چاہ رہا اللہ دے بڑے برگوزیتا دے بڑے پیار نبیر حضرت ایوہ علیہ السلام اور قرآن دے آئیت نے بھی سب رلو پینا سبگئے ہوئی دی تاپس صابری انسان پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے تو بتقریف آ جائے تے سبر کر دیا جان ہے سبر تہا پل دینا اس پریشانی نو جناب جی پریشانی دے اندر اس مصیبت اندر سبر کر دیا جان ہے یہ اللہ دے پڑے پڑھوزیتا دے پڑے پیار نبیر حضرت ایوہ علی صلاح تو صلاح رب العالمین نے دنیا دا معلومتہ بڑا ہی عطا کیتا ہے ایک دن جناب جی شیطان شیطان تے اپنے داد رہ گا تے شیطان تے پڑا عالمین نو گہ لگا آنگا اللہ ایک نا کمال تیرا نبی ہے دنیا دا ہر دنیا دا معلومتہ سارا دے چھڑے آ ہر نعمت نا دے کور موجود ہے تے پھیر ایک تو آٹی عبادت کردے پھیر عبادت کردے پیرے اگر تے دنیا دا معلومتہ دنیا دی ریل پیر دنیا دی رگینی ساری کسی کھے چھڑے پڑا تے پھیر ویلے نبی ایوب وہ کس طرح اللہ بھی عبادت کردے تے کس طرح جناب جی اللہ بھی عبادت دے اندر مگر رہی دینے حضرت ایوب آنی صلات و السلام نے تے رب العالمین نے آسمیشہ تے آسمیشہ تے اندر مطلع کردیتا ہے کتے جناب جی امتا دا رہے سارا جناب تباہ ہو رہے برباد ہو رہے کتے بھگریاں دائیں چڑ برباد ہو رہے وہ غلام آنگ ہے حضرت ایوب آنی صلات و السلام دستا جانے اللہ بھی عبادت دے اندر مطلع کردے پھلا چاند و رہاں آنگ ہو گے پھلا چاند و رہاں آنگ ہو گے کونٹیاں بھگنے چلے گے حضرت ایوب آنی صلات و السلام پھر رب العالمین تے ایبادت اندر اور پدہ کی آنکھ دے آنگ لے اللہ تیری زادہ شکر گزارا دنیا لل میں یوں تکی ہویا اللہ اس جانوں صلات و سلام اللہ میں دے تیری عبادت دے اندر مشہور رہنا چاہنا خیر جناب جی عبادت کردے جارے لے حتی کے حضرت ایوب آنی صلات و السلام کورتی بیواری اندر مطلع ہو جاندے رشتے دار عزیز و اکار ملک کروائے دے مطابق دے جناب جی محاملے والے بھی تنگ آ جاندے لے حضرت ایوب آنی صلات و سلام اس طرح بار بیاں پہنچن کردے اندر میرے لگانے اور اپنی آپ بیویاں نکول بنا دے جانے ہم نے نہیں میرے کانوانی ہو اس طرح کرونا میرے برو تناکہ لیلو دے اپنے اپنے کناہ دے اندر چلیا جاؤ تناکہ لیلو کیونکہ دنیا دا مالو مطا دنیا دا ساد و سمان سارا میرے کل ختم ہو چکے ہیں ایور کے میری خود جاندے پریشانیاں آ گئی آرے بیوانیہ دے اندر مقتلا ہو چکے ہیں تے حضرت ایوباری صلات و صلاتیاں بیویاں جناتی ایک بھی بیویاں دنیا میری دیتے رہنگے کی کرنا ہے آپ بھی بیوانیہ دا شکار ہو چکے ہیں ایک بھی بیوی طلاق نہیں دیتے چلی جاندی دوسری تیسری جناتی چوتھی بیوی آئی جنہوں مائی صابرہ کھے آ جاند ہے حضرت ایوباری صلات و سلام کے میرے بھی اللہ پانیے ساریاں طلاقہ لہ کے چلیاں گئی آرے تو بھی طلاقہ نہیں لہتے آپ پڑا کر کے دے جان کے بسانے میری دیتے بیواریاں دیندر میری دے پریشانیاں دیندر مطلع ہو چکے آرہ بھوڑا کر کے دے پریشانیاں دیندر مطلع ہو چکے آرہ بھوڑا کر کے دے پریشانیاں دیندر مطلع ہو چکے آرہ میں میں یارا مجھے چاوے رب رحمان نی تینوت قریف پھنچا مانائی سنیا جا رحمت بی بی چانگران ماریاں میں صدقے تے باری تے تو رب دے پیاریاں رہ کے طلاقہ جلیاں گئیاں جو ساریاں کٹے آئے نہ کچھ نائی میں حضرت جی زخمات آئی نہیں مونک وڈا کی دعا کرو اے حجین نیک سارے بی بیاں رب العالمین سب رو عطا فرمائے انسان عورتی وفاداری تا پتہ اوپر لگ دیا جدو خامد بیمار ہے فرما برداری کرنواری پی دیا ہوئے تا پتہ لگ دا عورتی وفاداری تا اور آئیے رب العالمین نے کتنی نیک دے سارے بی بی اطا فرما دیتی ہے حضرت جی زخمات آئی نائی مونک وڈا کی روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹا کی حضرت جی زخمات آئی نائی مونک وڈا کی روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹا کی میں خدمت آگ کر کے جنتاں پی کٹا کی اے موقع لیاں گا اللہ سارے حضرت اے ایوبانی صلات و سلاح ساتھارا سار بی ماری دیتا مختلہ روئی نیر اور برعالمین نے قرآن تا نقشا کیجے وڈبایا واہ ایوبا ایسنا تا ربا ہوو اگنی اے مصانی اے زرو وآلتا ارغا مرہ یبیر اللہ کتنا پیارا ہمدار اے رب پورا نمین تے پورا ہمدار حضرت اے اے ایوبانی صلات و سلاح بی ماری دیتا مختلہ اور رب پورا نمین تے کلو دواواں کیسیاں کی دیا انسانا جسی اے اے اپا تنو تے دیا تختیت لکے لے جائے رب اے کاغا جی قسمیں تیری میری زندگی دیتا نکار پیدا ہو سکتا ہے آئی حضرت اے اے ایوبانی صلی اللہ علیہ السلام بنا کی آمدر ہے آمدر اللہ اے تکلیفہ آیا تیرے میں دو انی مصانی اے زرو اللہ جنہی تکلیف پہنچی ہے کوئی مرینہ دو مہینے چار مہینے چھ مہینے سات دو سات ہی بات نہیں اٹھارہ سات میں مار رہے باکہ کروائے تے مطابق بارا سادہ بھی تذکر آمدہ ہے سہر اٹھارہ سات میں مار رہے حضرت اے ایوب علی صلی اللہ علیہ السلام تے زبان تے گنا شکوا نہیں آیا دوسرے اندھی گالکی کر دیئے ہسی اپنے گرمان اندر چاندیئے نا کدھے پریشانی آ جائے مہینے دی بات نہیں ہفتیاں دی اندر آ جائے کوئی ساٹھ لاک جائے کم کاج نانا ہوئے تیرسیوں سے گرے شکوئے یہ ساڑھے تھی پریشانی آنی سی یہ مصیبت آباس تے اسی رہ کے سا یہ بماریاں میرے کارندے آنیا سا یہ ہوتی ہیں باتیں نہیں کیتی ہیں فرمایا اللہ یہ پریشانی آگئی ہے یہ مصیبت آگئی ہے یہ بماری آگئی ہے وَأَنْدَ عَلَحْمُ الرَّاعِمِينَ اللہ رحمی تُو ہی کرنا ہے اٹھارہ ساتھ و بعد بھی کیا کہ اللہ رحم تُو ہی کرنا ہے پھر اللہ رکھوں نے رحمتہ کس طرح کی تھی حضرتِ یوبرِ صلاة والسلام اللہ نے شفاوان دے دی تھی یہ کبھانی فرمایاں میرے نبی جی یہ ہمد پیو ہوگے تے اندر انہی بیماریاں خدا ہو یہ دن آلہ حال ہوگے تے اندر انہی بیماریاں خدا ہو اور تفسیر میں کسیر دن اندر لکھے پھر رحمتہ العالمین نے نا آسمانہ تو سونے جی بارس کی تھی آسمانہ پہلا دنیا تا سارا معلوم ہتا ہے جناب کوٹھی بندلہ سونہ چاندی ہر چیز حضرتِ یوبرِ صلاة والسلام دے گول نوکر چاکر بیبی اور نمیہ حضرتِ یوبرِ صلاة والسلام دے گول اللہ کی طرف و زمیس آئی سادہ دن ختم ہوگیا ہے سادھی محدود جی سو جائے تھوڑی جی پریشاندی آئے تھوڑی جی مصیبت آئے اسی دو سار اگا بیکھنا ہے چار سار اگا بیکھنا ہے سادھی نال ہم ہونے لگتی اے جیناب پانا پہا گیا نا اے پورا نہیں ہونا ادھر حضرتِ یوبرِ صلاة والسلام دے گول اللہ نے سونے بھی بارش کرتی نا تھے حضرتِ یوبرِ صلاة والسلام دے چوڑیاں پار رہے ہیں سونے بھی چوڑیاں اللہ نے فرمایا پھر میرے نبی ایوب قیمت ہے وہ غنی نہیں کرتا ہے سوڑا دنیا دے معلوم بتا دو فرمایا اللہ میں دنیا دا معلوم بتا سمجھ کے لئے چوڑے ہیں تیری رحمت سمجھ کے چوڑے ہیں کیوں کہ کوئی ہوا آسمانہ سے برسایا ہے پھر میرے رب رحمان جدو انسان با پروسہ توقع رب العالمین نے ذات کے ہوئے پلسانیہ دے اندر مسیمتہ دے اندر سبر کر جائے پھر رب العالمین انعامات اسے تناہتا فرناندے نے اور آئیے ذراقار کیلئے اللہ نے پڑے کر فزیدہ نبی اکار حضرتِ یونس علیہ السلام رب العالمین نے نبوہ دے دیتی اپنی قوم تھے اپنے کمبے تھے کبیلے والے آنو توحیدی دعوت تے 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 تاک جاندے لے لیکن ایک قوم والے ستے رستے تے نہیں آن دے ایک درہ درہ تے یونس علیہ السلام تو سرام پوسہ جڑے آ اللہ تے عذاب تو ڈرہاں کے تے خود پستی رو چھاڑ کے نکل آن دے لے اللہ رب العزت فرمان دا حکم دا اعتزار نہیں کیتا ملکہ پہنی اور جنیت قومہ جو تے عذاب آیا تھا رب العالمین عذاب پہ جتوں پہنے ہیں وہ تو نیک لوگا نبیاں اکڑ دے روح علیہ السلام فرمایا کس کی بناؤ آپ نے ساکھیوں نہ دو نکل دو لودہ علیہ السلام بودہ علیہ السلام سبودہ علیہ السلام جتنے بھی جنا کی نبی نے پہنے اللہ رب العزت نے نبیاں تے نیک لوگا اکڑے ہیں تے پھر اس بستی دے اندر قوم تے اندر عذاب آیا تے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم دے انتظار نہیں کیتا باکہ فوراں اللہ کے عذاب کو ٹرہا کے تے بستی کو چھڑ دیتا کہہ کے حضرت یونس علیہ السلام تے حضرت یونس علیہ السلام تے حضرت یونس علیہ السلام تے حضرت یونس علیہ السلام ایسا جنا کی ڈاڑے داڑے آئے سمدر دے اندر قشتی تے بیان جاؤں دے لے یہ قشتی چل دی جاری چل دی جاری سمدر دیا موچہ دے اندر قشتی پاس جا دی ہے یہ قشتی دا منہ آنکھ لگا ہے آج کوئی ایسا بندہ ضروری اس قشتی دے اندر موجود ہے جنہ اپنے مالتیاں پروانیاں کر کے آیا حضرت یونس علیہ السلام تے حضرت یونس علیہ السلام بتا چل گیا فوراں اس قشتی تے اندر اچھان ہارے سمدر دے اندر اور پولاناں نے پہنے موچہ دے تیار کر دی تا ہے اور بھائے یہ مچھی میرا نبی آرے ہیں میں مان نوازیاں دو کرنی آرے اے مو کھول کے کھڑی ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ اندر ایدر پانی دیاں تے مہ دا ہندیرہ ایدر مچھی دے پیر دا ہندیرہ اور اس طوی سے آدھا راتی تاریکی دا ہندیرہ اور حضرت یونس علیہ السلام سلام رب پولاناں مینو پکار دے فرما اللہ 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 اوہو غوث پاک علیہ ویری پیرتل قادر جنانی یہ جنان کی کوئی اور کی تیسر جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ روک آرہے حضرت یونس علیہ السلام تو پہلا بھی کئی نبیت ہیں کئی انبیاء گزر چکے کدہ تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ ملن وازدی ہن پوری دی ضرورت دے پانی دا میرا مچھی دے پیڑ دا دے را راتی طریقی دا دے را تے میں ہن اللہ کس طرح پکا اللہ اللہ میری کس طرح پکا شیطان نے ایک عجیب سین دے دیتا ہے عجیب سین اوہو تھے وزیر آسو ملنا ہوئے پہلا چپڑا سیدھے کول جاؤ پھر جناتی اوہو تھے پنچی دے کول جاؤ پھر اوہو تھے کوئر ٹیم لگو پھر اوہو تھے رابطہ کرو کنے کھیکن کر کے تفیر وزیر آسو دے را را ملیا چاہتا ہے تے اندر میرا نواز تے بندہ ڈریک کی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن دے در کی فرمایا لئیسا کمیسلی سیون اللہ کی مسار دنیا کی یہ چیزیں دے رہے اللہ کی مسار نہیں دی جا سکتی لیکن آئیے شیطان نے عجیب سین دے دیتا ہے انہیں اندھیریں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے کلو بکاریا ہے اللہ تعالیٰ اور قرآن دے نرفان سنتے دار کرنا سکون بھی ہے مدہ کی آنکھے ہے فرمایا اللہ اللہ تیرے تو اللہ کوئی آج دروا نہیں اللہ کوئی مشکل کوشہ بگری بنانوانا داتا گانے برکس فیض آگا مظہر نور خدا نہیں اللہ اللہ تیرے تو اللہ کوئی نجات نہیں دے سکتا اللہ 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 تیرے تو علاوہ مچی دے پیتا دروا کوئی نہیں کٹ سکتا لا اللہ 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 تیرے تو علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا اللہ انتا اللہ تو ہی ہے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اے نہیں اللہ تم ہی ہے ساڑھا جا قیدہ بات چکے ہیں اللہ جا ہے یہ پر اے بزرگ فیر نہیں اے بین فین اے ہسنیاں فین اے جا فین اے بہت کام کام کرتا اے بہت کار دیو اے بھی جگہ جنرہ دیو اللہ ہی ہے ساڑھا کچھ کون ساڑھا اللہ تو ہی پاک کی بیان گانا اللہ تو ہی پاک فرما ہے انہی کون کم نظر لیو اللہ میں اپنی اچھا نہ دیکھتے ظلم کرنے اللہ پریشانی دیدر مصیبت دیدر اللہ انہا سمیشہ دیدر مینو سمر دیدے اللہ انہا سمیشہ تو مینو نجا دیدے اور میں سن کے دیدے کو بھاند جوا رب اپنی دیدے قرآن میں ہر موت دا چھ لیا بھرمایا وق زالی کا نجز محمل اللہ کیسے درہ کیسے درہ اللہ نجاہ دیندہ کینہ نو مو نو کس طرح نجاہ دیندہ حضرت یونس آری سلام نے کینے پیر بکا رہے تیدے بھار میں حاضری لیتی ہے اور کینے جاں کے جبیر نیاز کو جکایا فروایا انسان کیجے جکان دی ضرورت نہیں لا الہ الہ انتا سبح دکا انی کنتم ان ظالمین فروایا پریشانی آئے مسئیبت آئے دو کت تکلیف آئے ایک قلمات پڑھ کے اللہ بکار نے انجات عطا کر دی غیرت درد جاں کے جبیر نیاز کو چکا بھی ضرورت نہیں امسان رب اللہ عمیر درد آج سارا کو جت مل جائے آج رب کیجئے میرے آقا اللہ سلام فرما دے آمیر دل علی سلام نے فرما آمیر 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 فرمایا اگر کنیمات نانا کہیں دے ربے کہبادی قصبے کم کیا مطال دے سارے لوگ اپنی اپنی آم کبران چھوٹ دے حضرت یونو سانی صلاح تو صلاح مچھلی دے پیٹ اندروں نکل کے آندے سارے اپنی آم کبران پڑھنی ہے نا اللہ دے دروار اندر جانا فرمایا سارے اپنی آم کبران دے وچھو نکل کے آندے لیکن حضرت یونو سانی صلاح تو صلاح کتھو ہوندے مجرید پیٹ اندروں کلوں جنہوں کلمات نہ کہیں دے اللہ کو نہ بکار دے انسان آئیے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ربے کعبہ دی قصبے نبینا لوگ اڈی کوئی ذات نہیں اللہ کو علاوہ اللہ کو علاوہ نبینا لوگ اڈی کوئی ذات نہیں تے نبیانے کلوں بکاریا ہر نبی نے انتے پریشانی آئی مصیبت آئیے تے انہیں پریشانی آئے اندر پکارے تے رب العالمینو پکارے اور آئیے ذرا خار کیجئے رب العالمین نے اپنے قرآن اندر شوادہ اعلام فرمایا فرمایا یا ایوہاللزیمہ آمن استعینو بس صبری و صلاح ان اللہ مآصہ بریئی فرمایا انسان پریشانی آجائے مصیبت آجائے تنگی آجائے اس تائیدوں میں رب رحمان دے کو لو مدد منگنی ہے رب العالمین فرمایا مدد منگن دا طریقہ دا چھلے ہے بس صبری اس صبر بھی کر دیا جانا ہے وصلاح نماز پڑھ دیا جانا ہے انسان پریشانی آجائے نماز دا سہارا نے لیا کر مصیبت آن ترہ جائے اللہ دیکھنے جبینے میں آزلو چکا لیا کر برشانی آجنا کی گہرہو کر لیا اللہ دیتر ترہا کے اللہ نو منع کے بکھ لیا کر آئیے سرہ خور کیجئے مناکہ علیہ السلام دو سلام دی حدیث تیبہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایس طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام تجری فرمانے حضرت ابو حریر چل دیا آرے نے چہرے دے انتے پریشانی دے سرہ دو پریشانے حضرے راکاری سلام دو سلام نے حضرت ابو حریر رضی چہرہ میں گیا اور بھائی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کیوں پریشاندے کیوں مسیبت صدا ہے اللہ دے نبی جی پوکھتی بجاتوں پیٹ دے اندر حضرت ہو رہی ہے زیادہ کھان تو نہیں پوکھتی بجاتوں پوکھتی بجاتوں اور پوکھتی بجاتوں کیوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لوگ کم کاج کرن واسطے پیٹ واسطے کھان پیل واسطے بزارہ اندر نکل دے صحابہ اکرام اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پوکھنوں ٹیڑھ دے اندر راکے نبی دی حدیث واسطے نکل دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے کون آئے فرمایا ابو رہا کیوں پریشان ہے اللہ تعالیٰ نبی جی پوکھتی بجاتوں پیٹ دے اندر درد ہو رہی ہے میرے آقا علیہ السلام فرما بینے کم فسلی فئینا فی صلاح دی شفاؤل رمایا ابو رہا رکھنے ہو جاؤ نماز پڑھو نماز دے اندر شفائے نماز پڑھو تے اسی کسیل کہہ دی آجو نماز پڑھو ساریہ پریشانیہ چھاڑتے ہو ساریہ مسیدہ فوت کی ہو جاندی نا فوت کی سارے کھلوتے ہیں چہرے سارے دے اترے ہیں پریشانے مصیبہ سزا نے لیکن نماز دا ٹیم ہو گیا تے نماز پڑھ نہیں نماز دا ٹیم ہو گیا نماز نہیں پڑھ نہیں کرو تے نے پیٹھے نے کپہ تے اندر مسروف نے جن کو کہہ دے گا پیارے در اپنی پریشانی نتیب تے نماز دی پہ گی اور کھڑے کے سواستے نے اجیب منصر ہے کھڑے کے سواستے کھڑے کے سواستے نے اسی نماز جنازہ پڑھ نہیں کھڑی پڑھ نہیں ہے ایسے فول شلوان دی نماز جنازہ پڑھ نہیں ہے دسو اللہ تعالی تو ہو کے چلا گیا نا تو انہیں کہنا میرے پیوزہ میری مہدہ نے جنازہ نہیں پڑھیں صرف نکلی خاطر فرضی نماز ساڑھ دے پہے ہیں جنازہ پہاستے جنازہ پڑھ تیار ہو رہے ہیں یہ ساٹھا علمی ہے آج یہ سرح خار کیجئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کنفہ سلیم فہنفہ سلات شفاؤل اے بہرہ رکڑے ہو جاؤ نماز بڑھو نماز دے اندر شبا اور آئیے میں یاد آیا حضرت عثمان نے غلی رسی اللہ تعالی آلو ظالمانے چالی تیردہ کا کھانا پینا بند کر دیتا ہے جناتی پانی بند کر دیتا ہے حضرت عثمان میں کس نے سوال کیتا اے عثمان پھوکھ لگ دیئے کی کر دیجئے جب پیاس لگ دیئے کی کر دیجئے حضرت عثمان کہیں دیجئے اور میں کھوکھ لگ دیئے کھڑا ہو کے نماز شروع کر دینا پیاس لگ دیئے قرآن دیاں تلاہوتا شروع کر دینا اے علمی جاں کنہ دا میرے نبی دے جان سارا اسی پریشانہ مسئیبت زدہ آیا تے اسی اللہ دے کولوی ناتر دوڑ دینا سرورت کیے میرے تارتے ہوں دی اللہ دکلو مانگا دی سرورت کیے انسان آئیے سرا خور کی دیئے میرے آقاری سلام دوڑ سلام جنگ پدر دا موقع ایک بن جناب جی تین سو تیرہ ایک بن ایک آزار دا لشکر میرے آقاری سلام دوڑ سلام مدام دے اندر گھڑے نے اندر جناب جی کافر لڑکارے مار دے اندر گیوے تین سو تیرہ اندر گاہزار اسی اللہ روتہ سنیس کر دیانگے اسی جنابی انہ سار یا نوے تھو جناب کی مار دیانگے نوسم اللہ شیعیر کر دیانگے قدر کر دیانگے اللہ دن نبی دا لہنہ لہنہ والا کوئی نہیں رہ گا میرے آقاری سلام دوڑ سلام نے جنگ پدر دے گیا انسان کتنا عجیب ماملہ میرے نبی دے چاند نسار کس طرح چہاب کر نواز دے آئے کسے دے کوڑ تلوار تیرہ کی بچھاؤں کا نواز دے ڈال موجود نہیں کسے دے کوڑ تیر نے سنٹھا نواز دے میں آن کوئی نہیں کسے دے کوڑ جناب جی سوٹیاں پھڑ کے میرے نبی دے نام گھڑے نے میرے آقاری سلام دوڑ سلام فارہ رہا اللہ دے کے گناہ کھڑے ہو جاندے نے اپنی چمینے نیاز رو جکا لیا رب العالمی دے کو امتوالوں شروع کر دیتی ہے میرے مصطفیٰ نواز پڑھتے جا رہے برمایا اللہ ایک برنے تین سو تیرہ ایک برنے ایک آزار دلشکر اللہ اگر آج بھی تو مدد نہ پیجی تے دنیاں تے درانہ لیانوالا باقی نہیں رہے گا ادھر فرم بلعالمی نے مددہ پیجیا آسمان تو فرشتے دی جماعت ادھری ایک آزار دلشکر ایک تین سو تیرہ دے مقابلے دیم در رب ایک قابضی قسم شکیف تکھا کے کارلو چلا جنگ میرے نبیر قادر سہارا لیا نماز دا پریشانی آئے مصیبت آئے دوکت قلیف آئے انسان سا بنا لو پہلا کدا سہارا نماز دا اللہ دے درد دے آو رب اول عالمی دے درد دے آنکھے اللہ دے کولو منگو اور آخری باتوں بیان کرنا چاہ رہے ہیں صرف باست سمجھان باستے میرے آقا علی صلاة و السلام دے حضی سے رب فرمایا قد قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین دے کول اللہ رب العزت انہیں غصے دے دن در ہوں گے انہیں غصے دے دن در ہوں گے لوگ حضرت آدم علی صلاة و السلام دے کول حضرت نوح علی صلاة و السلام دے کول حضرت یوسف علی صلاة و السلام دے کول اور دیگر کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام دے کول جانگے ساڑھیاں سفار شاہ کرو اللہ رب العزت ساڑھے ساڑھا ہی صاحب و کتاب شروع کر دیں ساڑھیاں سفار شاہ کرو لیکن اللہ رب العزت ساڑھا غصہ اتنا کوئی نبی اللہ کے سامنے کھڑا ہو ساکتا نہیں میرے اکالی صلاة و السلام دے سارے نبی سارے نبی چڑھے دیں وہ سارے دیں سارے انکار کر دیں گے اور نفس و نفسید آدم اینا ہوئے گا کہ جنی ماں دنیاں تے اندر بچے رو پولنے نہ ساکتا دیں اوٹھے ہوگی پول جائے گی ماں پول آدھ رو پول جائے گی پیوک پول آدھ رو پول جائے گا نفس و نفسید آدم ہوئے گا اور ایسے نبی پولی پریشانی کی ہوئے گی میرے اکالی صلاة و السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی جاں گے نا اللہ دیکھ کے اپنی چوینے نیاز رو چکا اس وقت بھی نباز پڑھا گا اپنے ساروں سجدے دیں اندر رکھا گا پھر میرے آپو فرمائے گا عرفہ راسہ گا صادق دو اتار یہ میرے نبی یہ میرے پیغمبر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنا ساروں کو اٹھا ہو جو سوال کرو گے عطا کر دیتا جائے گا یعنی اس وقت دیا دنیا دیا پریشانیاں اونہ پریشانیاں تا مقابلہ نہیں کر سکتیا فرمایا کہ اس وقت دیا اگر اللہ رکھو عزت اس سے رو اتارے دائے گا اللہ دے گے اپنی چوینے نیاز رو چکا دے اتارے دے اور اپنی چوینے نیاز رو چکا دے گا میرے مصطفیٰ ہو لیے صلی اللہ علیہ وسلم انسانیس راستے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے دوکھ تکلیف آ جائے رب العالمین تے در دے آیا کر سبر کرے اگر نماز پڑے اگر میرا رب رحمان تیریا پریشانیاں مصیبتانو دور کر دے گا اور رب العالمین تے دعا رب العالمین سنو سارے انو پریشانیاں تے اندر پریشانیاں مصیبتان دوکھ تکلیفہ تو رب العالمین محفوظ رکھے اور اگر کسے وقت کوئی پریشانی مصیبت آ جائے رب العالمین اپنی رحمت انعال اپنی رحمت انعال میرا رب رحمان وزتے سبر کرنے دی اور اللہ رب العزت درد آنٹی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین